نماز کے بعد جو سب سے بڑا سبق جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے قرآن کی تلاوت آپ کو فاؤنڈیشن دے حج زکاة روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے لیکن جو بیلڈنگ بنیں گی اس بیلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق اس بیلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا بے نماز کی قبر میں ایک اشدہ آئے گا اس کا نام کیا ہوگا اس کی آنکیں آنک ہی ہوگی اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ لوہے کے ہوں گے اس کے ہاتھوں کی لمبائی کتنی ہوگی حضور نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک دن کی مسافت جتنی اس کے ہاتھوں کی لمبائی ہوگی ہے وہ بے نماز کی قبر میں آئے گا اور آکر کہے گا میں گنجا صاحب ہوں اور تنہیں فجر نہیں نہ پڑی تھی مجھے اللہ پاک نے تیری قبر میں بھیجا ہے اور تجھے فجر نہ پڑنے کے جرم میں میں فجر سے لے کر زہر تک ماروں گا اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بے نماز کو ایک ضرب لگائے گا اپنے لوہے کی ہاتھوں کی بردہ زمین میں دھنس جائے گا اور کیا ہوگا وہ پھر اس کو نکالے گا اور پھر اس کو زہر تک مارے گا اور پھر جب زہر کا وقت آئے گا پھر اس کو کہے گا تیری قبر میں مجھے اللہ نے بھیجا ہے زہر تک ماروں گا پھر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اثر کا وقت آئے گا وہ پھر کہے گا میرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف ایک وقت تک کی نماز جان مجھ کر چھوڑ دی جان مجھ کر ایک وقت تک کی نماز جس نے چھوڑ دی گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا ساری دنیا کے انسان کے قاتل کو جو عذاب ملے گا اپنے ماں باپ کے قاتل کو جو عذاب ملے گا جان مجھ کر ایک وقت تک کی نماز چھوڑنے والے کو وہ عذاب دیا جائے گا جو نماز نہیں پڑتا اللہ اس کی محبت ماننے کے لئے تیار بولو جو کہتا ہے نا مجھے سستی ہوتی ہے فجر میں اٹھنے میں اللہ کہتا ہے اب تو اپنی جغب کے لئے تو اٹھ سکتا ہے آپ کی گرل فرینڈ جو بڑی چہیتی تھی اس نے ٹائم دیا کہ میں صبح ساڑھے چار بجے قائد عظم کے مزار پر ملوں گی آپ کو اٹھنے میں پرابلم ہوگی بولو نا ہر چیز سیکھ کر کریں گے نماز بغیر سیکھے پڑیں گے کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہی کالے پلے کپڑے پہن کر کے آکے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں پسینے کی بدبو آ رہی ہے موہ میں بدبو آ رہی ہے آکے کھڑے ہو گئے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مسجد جاؤ تو زینت لو زینت کے ساتھ جاؤ ولیمے میں جانے والوں شادیوں میں جانے والوں میٹنگوں میں جانے والوں گھنٹوں گھنٹوں میک اپ کرتے ہو اپنے جیسے انسانوں کے بلاوے پر جانے کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اٹھے چھٹے کیسے چلے آتے ہو زینت کے ساتھ آیا کرو